جو پیپر ہوا ہے ایم پی بورڈ میں پیپر کا سلوشن ابجیکٹیو ٹائپ کوسچن ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کا سلوشن ٹھیک ہے پیپر کا پیپر ایم پی بورڈ ہے اور اس میں یہ بتا دے جو پیپر کا کوڈ ہے اب پیپر ہم کو دیکھ کے ہی بتانا پڑے گا کیونکہ میرے پاس بورڈ سیمپل سا بورڈ سلائیڈ نہیں ہے ہے نا تو پیپر میں دیکھ دیکھ کے ہی بتانا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو پیپر کا سیٹ ہے یعنی ترماسک کا یہ بارہ جیرو نو بھی ساید پیپر سیٹ میں آیا تھا ہے نا تو یہ ہے فیجکس ہے اس کا ساید یہ جو بھی کوڈ ہو یعنی یہ پیپر کا سیٹ ہے ہے نا سیٹ میں آئے رہا ہوگے تو دوسری سیٹ والے مت دیکھئے گا دوسری سیٹ والوں کا الگ سے ویڈیو بنے گا اس میں ہم کیول یہ بارہ جیرو نو بھی والے کا انسہ رائے بتا رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے آپ لوگ پیپر سے ملا کے دیکھئے گا تو سب بات کلیر ہو جائے گی اس میں سے پہلا ہم آبجیکٹو کوششن ہندی میڈیم کا ہے ہے نا تو آبجیکٹو کوششن میں پہلا کوششن ہے ہے نا صحیح بھی کل والا پورا ہم کوششن نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے نا صحیح بھی کل والے کوششن میں سے ہیں کوششن آپ لوگ اپنے سے پیپر دیکھو انسر پر بتائیں گے کیسے انسر ہوگا ہے نا ڈائریکٹ انسر ہے سال کر کے ہے کس بیس پر ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلا کوششن لکھا ہے ون مائکرو کولام آبیس میں الیکٹرانوں کی سنگچہ ون مائکرو کولام آبیس میں الیکٹرانوں کی سنچھا کتنی ہوگی تو یہ آویس کا ایک قوانٹی کرن ہوتا ہے تو یہاں پر پہلا نمبر ہے تو یہاں پر قوانٹی ہوگا قوانٹی کرن ہوتا ہے into 10 to the power minus 19 یہ کیا ہو جائے گا اس کو اوپر بھیج دیں گے تو 10 to the power 13 یہ 1 upon 1.6 into 10 to the power 13 یہ اوپر جا کے اس سے کینسی اس میں ہم کیا کریں point ہٹا دیتی ہیں یہ into 10 to the power 13 اس کو 100 کر کے upon 16 کر دیں یہ 10 to the power 12 تو یہ 6.25 into 10 to the power 12 اس کا رائٹ انسر یہ ہوگا 6.25 into 10 to the power 12 تو یہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہ 1st نمبر جو objective question ہے اس میں کوئی بھی انسر رائٹ نہیں ہے پہلے والے میں کوئی بھی انسر رائٹ نہیں ہے بیکلپ نمبر 1st میں کوئی بھی انسر صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا نمبر کسی بیدد دویدھروپ سے R دوری پر بیددد چھتر تیسرا نمبر ہے نا چوتھے نمبر میں اس میں کوئی انسر ہی نہیں ہے دھانا عویشت کانچ کی چھڑ کو آبین ایک کانچ کی چھڑ ہے وہ دھانا عویشت ہے اور اس کو کسی سے اس پاس رہا گیا ہے تو اس میں کیا ہوگا چھڑ کا عویش جیسے مان لیے کانچ کی ایک چھڑ ہے کیا ہے یہ کانچ کی چھڑ ہے کانچ کی چھڑ اس کو کسی میں اس پاس کرایا گیا اس پاس کرایا کسی میں انچالک سے تو اس کا کچھ آبیش اس میں چلا جائے گا اس کا آبیش اس میں چلا جائے گا اور جب اس کا آبیش اس میں چلا جائے گا تو اس کا جب آبیش اس میں چلا جائے گا تو اس کا آبیش کم ہو جائے گا ہے نا تو آبیش کیا ہوگا گھٹے گا گھٹے گا ٹھیک ہے یہ پانچ میں نمبر تاب پڑھانے پر پرتریوت تاب پڑھانے پر پرتریوت ہے چالک کا بڑھتا ہے مصر دھات کا دھات چالک کا بڑھتا ہے مصر دھات کا بڑھتا ہے اب اس میں ارد چالک اور بدو تب گھٹ تاب پڑھانے پر پرتیوت گھٹتا ہے اس میں اے بھی ہو سکتا ہے اور سی بھی ہو سکتا ہے گھٹنے والے میں ارد چالک کا بھی گھٹتا ہے یعنی یہ بتا دیں ارد چالک اور بدو تب گھٹ دونوں کا گھٹتا ہے اب یہ ادھیک کم نہیں پوچھا ہے کہوال گھٹنے کے لیے تو یہ دونوں صحیح ہے اس کے انسر پانچمے نمبر میں بیدود کا جو پرواہ ہوتا ہے وہ مکت الکٹرانوں سے ہوتا ہے بیدود کا پرواہ مکت الکٹرانوں سے مکت الکٹرانوں مکت الکٹرانوں کے پرواہ سے ٹھیک ہے نا تو چھٹویں نمبر کا یہ انسر ہو گیا اب یہ ساتویں نمبر ہے ساتویں نمبر کو دیکھنا ساتویں نمبر کوشن اچھا ہے بہت اچھا ساتویں کا ساتویں میں یہ ہے اے چھتر وال کنڈے چمکی چھت کے سمانتر ہے ساتویں نمبر یہ ہے چمکی چھت اور یہ اس کے سمانتر یہ ہے یہ اے ہے ٹھیک ہے نا اس میں ابھی لمحے کھینچیں گے یہ کونڈ کتنا یہ یہ ہے تو ایسی شتی میں پھائی برابر ہے یہ چمکی چھتر اور کنڈلی ایک دوسرے ہے چمکی چھتر اور اپٹریشٹ ایک دوسرے کے سمانتر ہے تو یہاں فلکس کیا ہوگا سن اور جب اس کو نائنٹی ڈگری سے گھوما دیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا یہ بی اور یہ اے سنیے ابھی کیا ہے کہ جو کنڈلی ہے چمکی چھتر کے کیا ہے سمانتر ہے تو جب اے اور جب بی بی اور اے سمانتر ہوتے ہیں تو پھائی کا معنی کیا ہوتا ہے جیرو اور جب یہ دوسری اس کے کیا ہو جائے گا لمبوت کر دیں گے تو جب بی اور اے لمبوت ہوتے ہیں تو پھائی برابر کیا ہوتا ہے بی اے یہ ہو گیا بی اے اب ان دونوں کا انتر کتنا ہوگا سمانتر رہے گا تو پھائی برابر جیرو ہے اللہ مبوت رہے گا تو پھائی برابر بی اے ہوگا تو دونوں کا انتر کتنا ہوگا اس کو پرارمبھک مان لو اور اس کو انتیم مان لو تو پریورتن تو بی اے مائنس جیرو کیا انسر آئے گا بی اے یہ تو اس کا انسر کون ہوگا ساتھ میں کا اے نمبر یعنی بی اے یہ انسر کیا ہے کہ اے چھتر والی کو ان چمکی چھتر کے سمانتر ہے یہ یہ سمانتر ہے تو سمانتر ہونے پر پھائی جیرو اور جب اس کو نبی ان سے گھومائیں گے تو پھائی برابر بی اے ہوگا تو یہ پہلے کا تھا یہ آپ کا تو انتر دونوں کتنا ہوگا گھٹ آئیں گے تو بی اے آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا آپ دیکٹی والی بھی یعنی ایک ٹھو اس میں پرہن ایسا ہے جس کا انسر ہی نہیں ہے دوسرے میں کیا ہے کوششن نمبر دوسرا رکت ستھان رکت ستھان اس میں کیا ہے پہلا وائی میں ایک آنک دھانویس سے نکلنے والا کل بدد فلکس ایک آنک آویس سے بدد گاس کی پرمیہ ہے فائی برابر ہوتا ہے کیو کمان ایک لکھ رہیں گے تو وان اپان اپسلان ناٹ ٹھیک ہے نا اس کا انسر ہوگا وان اپان اپسلان ناٹ یہ اس میں لکھنا پڑے گا کل بدد فلکس وان اپان اپسلان ناٹ ٹھیک ہے یا آپ سلان ناٹ کا مان رکھ کے حل بھی کر سکتے ہو تو جو آئے گا وہ لکھ دو گے پر آپ اتنا لکھ دیں گے دوسرا نمبر ہے دو بیدد دویدھروب کے بیچ کی دوری دو بیدد دویدھروبوں کے دو بیدد دویدھروبوں کے بیچ کی دوری دوبنا کر دینے پر ان کے مدھا کرسن پرتکرسن بل کتنا ہو جائے گا یہاں دو بیدد دویدھروب نہیں دو آویس سے مطلب ہے ہے نا دو آویس ہے یہ یہ کیو ون کیو ٹو بیچ کی دوری ہے تو ای اف برابر ہوتا ہے اپان فور پائی فلان ناٹ کیو ون کیو ٹو اپان آر اسکوائر ٹھیک ہے دوری دوبنا کر دینے پر دوری کو کیا کر دیں دوبنا کر دیں دیکھو آر کے جگہ کیا لکھ دیں ٹو آر تو ای اف ڈائس اکول ٹو اپان فور پائی فلان ناٹ کیو ون کیو ٹو اپان ٹو آر کا اسکوائر دوبنا کرنا ہے نا تو یہ کیا بن جائے گا 1 upon 4 pi flan not q1 q2 upon 4 r square ایک بٹے چار 1 upon 4 pi flan not q1 q2 upon r square یہ f ڈائس تو f ڈائس equal to 1 upon 4 یہ یعنی دونی دیکھئے دونی 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 کریں گے تو ان کے بیچ جو آکرشن پرتکرشن بل ہوگا 1 upon 4 1 upon 4 1 upon 4 گنا ٹھیک ہے نا دونی کو دگنا کر دینے پر آکرشن پرتکرشن بل چار گنا ہو جائے گا تیسرا نمبر ہے کٹشاپ کا دوتی نیم اورجہ سنرکشن نیم ہے نا پہلا نیم جو ہے آویس سنرکشن نیم پر ہے کٹشاپ کا پہلا نیم آویس سنرکشن نیم پر ہے دوتی نیم جو ہے وہ اورجہ سنرکشن بددد دھارا گھانات تو دھارا گھانات تو جو ہے سادیس رازی ہے دھارا گھانات تو کیا ہے سادیس راز جبکہ بددد دھارا عدیس ہے جبکہ بددد بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے اس سمائے چارجنگ کے کیس میں دھان دینا ویسے بددد باہ اقبل بڑا ہوتا ہے لیکن چارجنگ کیسی چارجنگ کی heart condition میں بددد باہ اقبل بیخواں تر سے چھوٹا ہوتا ہے ای ام ای اپ سے بیہ وانتر چھوٹا ہوتا ہے بددد باہ اقبل بڑا ہوتا ہے لیکن جب چارج کیا جاتا ہے تو اس سمائے چارجنگ کے سمائے بھی بڑا ہوگا تو جب کسی بیٹری کو چارج کی جاتا ہے تو اس کے سیروں کا بھیوانتر ای امی اپ سے بھیوانتر ای امی اپ سے زیادہ ہوگا آدھیک ہے نا آدھیک ہوگا ٹھیک ہے ایک فارمولہ ہوتا ہے بھی ایکول ٹو ای مائنس آئی آر یہ ہے نا یہ ان نشطی میں ہوتا ہے تب بھی چھوٹا ہوتا ہے ای بڑا ہوتا ہے لیکن آویسن کے سمیں آویسن کے سمیں یہی فارمولہ بھی ایکول ٹو ای پلس آئی آر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ بھی جو ہے ای سے بڑا ہو جاتا ہے آویسن کرتے سمیں بھی بڑا ہوتا ہے اور ان آشتیتیوں میں ای بڑا ہوتا ہے تو یہ چارجن کے سمیں کہا ہے تو ای امی اپ سے بڑا ہوگا ادھیک ہوتا ہے کسی پدار کی پرترودھاکتا کا بیوتکرم بیسیشت چاہ لگتا یعنی پرترودھاکتا کہ بیوتکرم کو بیسیشت چاہ لگتا کہتے ہیں بیسیشت چاہ لگتا یعنی سگمہ برابر ایک بٹر رو یہ بیسیشت چاہ لگتا چمکی فلکس میں پریوارتن کی در چمکی فلکس میں پریوارتن کی در چمکی فلکس میں پریوارتن کی در کی انکرمان پواتی ہوتا ہے چمکی فلکس میں پریوارتن کی در پریوارت بیدودھ باہک بل اس میں ہوگا پریریت بیدودھ باہک بل پریریت بیدودھ باہک بل پریریت بیدودھ باہک بل ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا اب ایک واقع میں اتر ساری کوسٹر نمبر تین ایک واقع میں اتر ایک واقع میں اتر کسی گولے کے اندر اسی طرح گولے سے گجرنے والا اب یہ دیکھو یہ گولہ ہے اس کے اندر آبیس کیو برابر کتنا ہے ٹو مائکرو کولام یہ مائکرو کولام آئے ہیں میں اس دو گونے دس کی ہاتھ مائنس چھائک کولام اب لیکن فائی لانا ہے فائی کمان فائی برابر ہوتا ہے اب کیو کمان دو گونے دس کی ہاتھ مائنس چھائے اب بٹے یہ افلان ناٹ ٹھیک ہے نا بدد فلکس کا مان اب اتنا اس کا مان رکھ دیتے ہیں دو گونے دس کی ہاتھ مائنس چھائے بٹے آٹھ دسملو آٹھ پانچ گونے دس کی ہاتھ مائنس بارہ اس کو حل کر دو گے وہ انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بہت کم سے کم سب دو میں لکھنا ہے تصیر ہے اتنا لکھ دو کہ دو گونے دس کی ہاتھ مائنس چھائے بٹے افلان ناٹ یہ ٹھیک ہے نا ایسا بھی کر سکتے ہیں یا اس کا مان رکھ کر کے حل کر دو جو آئے گا وہ انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا نمبر اس میں لکھا ہے کس پرکار کے آبیس سموہ کے لئے بددو چھتر دوری کے بدکرمان پاتی ہوتا ہے کس پرکار آبیس سموہ کے لئے بددو چھتر دوری کے بدکرمان پاتی ہوتا ہے آپ لوگ کو یہ بتا دیں ایک ہوتا ہے اس میں کس پرکار کے آبیس سموہ کے لئے یہ آپ کو بتانا ہے ایسا ایسا کس میں ہوتا ہے آپ لوگ کو بتا دیں گاس پرویے میں ایک تھا آنند لمبائی کی آبیسی ریخی چالہ کے کاران آنند لمبائی کی یہ اس کا انسر ہوگا آنند آنند لمبائی کی آبیسیت ریخہ کے کاران کسی بند پر تیبرتہ دوری کے بدکرمان پاتی ہوتا ہے یہ 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 آیا ہے گاس پرویے کے انپریہوں میں گاس پرویے کے انپریہوں میں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اس کا ڈیٹیل بیڈیو میں انانت لمبائی کی آویشت ریکھا انانت لمبائی کی آویشت ریکھی چالک کہہ دو انانت لمبائی کی آویشت چالک ریکھا یا چالک کے کارن ٹھیک ہے نا کسی بھی ان پر تیبتہ دوری کے بھدکرمان پاتی ہوتا ہے یہ فارمولہ اس کا تھا اسی کو آگے بڑھا کے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ رہا دوسرا نمبر تیسرا نمبر question کیا ہے اپواہ بیگ اور بددھارہ یعنی اپواہ بیگ یعنی انگومن بیگ انگومن بیگ اور بددھارہ میں سنبند کیا ہے تو آئی برابر ہوتا ہے یہ آئی ہے انگومن بیگ اپواہ بیگ یہی ہے انگومن بیگ اسی کو بولتے ہیں اپواہ بیگ یہ ہے دھارہ یہ آویس ہے چھے ترپلائی مقت الکٹرانوں کی سنگچہ ہے ایک آنکھ آئیتن میں ایک آنکھ آئیتن میں مقت الکٹرانوں کی سنگچہ اور یہ الکٹران کا آویس انپرسٹ کارٹ کا چھے ترپل انپرسٹ کارٹ کا چھے ترپل یعنی انسر آپ کو یہ آئی دینا ہے ٹھیک ہے نا چوتھا نمبر چوتھا نمبر اس میں کیا ہے دیکھئے ایک آچھا گونسٹن ہے ایک تار کو لمبا ایک لمبت تین بھاگوں میں کاٹ کر تینوں ٹکڑوں کو سمانتر کم میں جوڑنے پر نیا سیوجن کا پرترود پہلے سے کتنا ہوگا مان لو یہ ایک تار ہے اس کا پرترود ہے آر ٹھیک ہے اس کا پرترود کتنا ہے آر اب ہم اس کے تین ٹکڑا کر دیئے تین ٹکڑا کر دیئے ایک دو تین اس کا پرترود ہو گیا آر آر وٹے تین اس کا بھی ہو گیا آر وٹے تین اس کا بھی ہو گیا آر وٹے تین اس کے تین ٹکڑا کر دیئے اتنا اس کا یہ آر رہا تو یہ اس کا آر وٹے تین اس کا بھی آر وٹے تین اس کا بھی آر وٹے تین ہے نا اب یہ ہے آر وٹے تین اور ان کو کس کرم میں جوڑ دیا گیا کس کرم میں جوڑ دیا گیا سمانتر کرم میں اب سمانتر کرم میں سمانتر کرم میں سمان پرتیرود ہونے پر پرینامی پرتیرود برابر ہوتا ہے آر وٹے این پرینامی پرتیرود آر وٹے این آر یعنی آر وٹے تین آر وٹے یعنی آر یعنی کتنا کائٹ ہوئے ایک دو تین تین ٹھو ہے نا تو یہ تو یہ ہو گیا آر وٹے نو ٹھیک ہے یہ ہے پرینامی پرتیرود تو یہ ایک وٹے نو گونے پرارامدھیک پرتیرود یہ والا ایک وٹے نو یہ پینامی پرتیرود کتنا آیا یہ یہ آر یہ آر آر بٹے یعنی فارمولہ ہوتا ہے آر منس یہ والے مان تو آر بٹے تین لکھ دیئے بٹے تین یہ یہاں جائے گا تو آر بٹے نو آو آر کیا ہے پرارامدھیک مان ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا جو مان آئے گا ایک بٹے نو گونہ ہوگا پہلے سے کتنا ہو جائے گا تو پینامی پرتیرود لکھ دیں گے پینامی پرتیرود ہے پہلے سے ایک بٹے نو گونہ ہوگا یہ انسر ہے آیا کا ایسے یہ ہم نے بتا دیا یہ آر ہے تین بھاگ تو آر بٹے تین آر بٹے تین آر بٹے تین ان تینوں کو سریمان ترکم میں جوڑا گیا پینامی پرتیرود آر بٹے یعن ہوتا ہے تو آر منس یہ والا مان آیا نو مانے تین ٹھو تو یہ ہو گیا آر بٹے نو آیا یعنی ایک بٹے نو گونے پرارامی پرتیرود ٹھیک ہے پانچمہ نمبر ایک کنڈلی میں پھیروں کی سانگشہ کو پریورتی رکھتے ہوئے کنڈلی کی لمبائی دو گونہ کر دیا سو پریر کا تو کتنا ہوگا ایل برابر ہوتا ہے می جیرو یعنی سکوائر اے اپان ایل یہ سوٹر ہے اب اس میں کیا ہے سانگشہ کو پریورتی رکھتے ہوئے اس میں کوئی پریورتہ نہیں کرنا ہے چھے تفل میں بھی کچھ نہیں بولا ہے تو نہیں کرنا ہے ہے نا کنڈلی کی لمبائی دو گونہ کر دیا جائے اس کو ایل کو کیا کر دینا ہے ٹو ایل ایل کو کیا کر دینا ہے تو یہ ایل ڈیس برابر ہو جائے گا می جیرو یعنی سکوائر اے اپان ٹو ایل تو یہ ایک بٹے دو می جیرو یعنی سکوائر اے اپان ایل تو یہ ہو جائے گا ایک بٹے یہ ایل ڈیس برابر یہ یعنی اس کا اینسر کیا ہوگا اس کا اینسر ہوگا کتنی گناہ ہو جائے گا تو لمبائی دگناہ کرنے پر اس کا سپریرکت تو آدھا یعنی سپریرکت تو آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سپریرکت تو آدھا سپریرکت تو آدھا ہو جائے گا ایک بٹے دو گناہ ہو جائے گا کہہ دو آدھا ہو جائے گا ارثات ایک بٹے دو گناہ ٹھیک ہے ایک بٹے دو گناہ ہو جائے گا سپریرکت تو کامان اب اگلا نمبر پاچھما اچھٹما نمبر کوششن کیا کہتا ہے شاڑما ایک سمان چمکی چھتر میں ایک سمان چمکی چھتر میں گتیمان آویش پر لگنے والا بل ایک سمان چمکی چھتر میں گتیمان آویش پر لگنے والا بل لگنے والا بل کا مطلب ہے یہاں پر لگنے والا بل یعنی لارنج بل لارنج بل تو ایف برابر ہوتا ہے کیو بی بی سائن تھیٹا یہ ہوگا لگنے والا بل لارنج بل یہ ہوگا ساتمہ نمبر کیا ہے جب کسی کھولے بیدد پریپت کو بند کیا جاتا ہے سمجھنا یہاں کھولے بیدد پریپت کو بند کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوا یہاں پر آپ لوگ میننگ سمجھنے میں گلٹی کر سکتے ہو کھولے بیدد پریپت کو بند کیا جاتا ہے اس کا ارث ہے کہ کوئی پریپت ہے اس کو چالو کرنا ہے ہے نا کھولے پریپت کا مطلب ہوتا ہے اسے بیدد دھارہ نہیں لیا جا رہا ہے بند پریپت بند کیا جاتا ہے مطلب بند یعنی چالو کرنا ہوتا ہے یہاں پر پریباس میں ٹھیک ہے نا تو جب بند پر چالو کریں گے اس کا مطلب دھارا کو بڑھانا ہے بند کا ارث ہے سیچ آن کرنا ارثات پریباس کو چالو کرنا ٹھیک ہے تو اس میں دھارا جو اتپن ہوگی پرید دھارا کی جیسا کیا ہوگی تو یہ بند کا ارث ہے سیچ آن کرنا ارثات پریباس کو چالو کرنا اس میں پرید دھارا مکھ دھارا کے بپرید دیسا میں ہوگی یہ سوپریرن والے میں ہیں آپ لوگ کو بتایا گیا ہے کہ سوپریرن والے میں جب کسی پرکنڈلی میں پروہی دھارا کے معنی پریورتن کیا جاتا ہے تو اس میں پرید دھارا چمکی فلکس میں پریورتن ہوتا ہے پرید دھارا اتپن ہوتی ہے اور دھارا کی دیسا کیا کیا بتائے تھے جب دھارا کے معنی کو بڑھاتے ہیں تو پرید دھارا مکھ دھارا کے بپرید دیسا میں جاتی ہے دھارا کے معنی کو گھٹاتے ہیں تو سمان دیسا میں تو یہاں پر دھارا کے معنی کو بڑھانا آئے ہے جب دھارا کے معنی کو بڑھائیں گے تو پرید دھارا مکھ دھارا کے اپنی دشا میں رہے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے صحیح جوڑی چوتھا صحیح جوڑی والے میں دیکھئے اس میں لکھا ہے چمکی فلکس گھنٹ چمکی فلکس گھنٹ تو یہ ایک نمبر دوسرا نمبر چمک سیلتا چمک سیلتا تیسرا نمبر ہے چمکی پرویتی چوتھا نمبر ہے چمکی کرنٹی بھتا اور چمکی چمکی فلکس اور یہ چمکی آگھونڈ اور یہ دھروپ پرابل دھروپ پرابل ادھر کیا دیا ہے بیمہین بی نمبر میں دیا ہے ایمپی ارگھونے میٹر اسکوائر سی نمبر میں دیا ہے پھائی برابر بی اے ڈی نمبر میں دیا ہے میو برابر بی بٹے ایچ ڈی نمبر میں دیا ہے ایمپی ارگھونے میٹر انورس ایف میں دیا ہے ایمپی ار پر میٹر اور یہ جی نمبر میں دیا ہے تیسلا ٹھئی ہے نا آپ بتا دیں چمکی فلکس گھانتت جو ہے چمکی فلاکس گھانتön چمکی فلکس گھانت ایک پرکار کہ چمکی چھیتر ہی ہے چمکی فلکس گھانت تو جو ہے کیا ہے ایک پرکار سے چمکی چھیتر ہے تو اس کا جو انسر ہوگا وہ یہ ہوگا چمکی فلکس بھناتے ایک پرکار کا چمکی چھیت رہی ہے تو اس کا ماترک ٹیسلا ہوگا ٹھیک ہے نا اور چمک سیلتا چمک سیلتا چمک سیلتا اس میں جو دیا گیا ہے وہ میو برابر بی بٹے اچھے یہ اس کا یہ ہوگا چمکی پربیتی پربیتی کا کوئی ماترک نہیں ہوتا ہے چمکی پربیتی کا کوئی ماترک نہیں ہوتا یہ بی ماہین ٹھیک ہے نا اور چمکان تی برتا کیا ہوتی ہے تو اس کا ماترک ہوتا ہے ایمپیئر میٹر انورس ایمپیئر پر میٹر یہ دونوں ایک ہے ہیں یہ بیکلپ میں دیکھتے ہیں اس میں چمکان تی برتا یہ اس کا یہ ہوگا ٹھیک ہے اور چمکی فلکس چمکی فلکس کا تو فا ایک والٹو یہ ہو گیا اور چمکی آگھون چمکی آگھون کا یہ ہوگا ہے نا اور دھروپ پرابر لکا ہوتا ہے ایمپیئر گونے میٹر یہ یہ کسی کا نہیں ہے یہاں ایمپیئر انٹو میٹر ہوگا تب صحیح ہوگا یہ اس کا ہو سکتا ہے اس کیس میں ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہیں چمکی فلکس گنات ایک پرکار کا چمکی چھیتر ہے تو اس کا ٹیسلا ہوگا چمکان سیلتا بی میو ہوتا ہے بی بٹے اچھے چمکی پرویت کا کوئی ماترک نہیں ہوتا چمکان تی برتا ہوتا ہے چمکان تی برتا ایم بٹے بھی تو ایمپیئر بٹے میٹر ہوگا چمکی فلکس جو ہے پھائی برابر بھی یہ ہوتا ہے چمکی آگھون ایمپیئر گونے میٹر اسکوار ہوتا ہے دھروپ راواللہ کا ایمپیئر گونے میٹر ہوتا ہے اب ایمپیئر گونے میٹر یہ آپسن گلت ہے یہ ایسا ہونا چاہیے یعنی آپ لوگ پورے ایمپیئر گونے میٹر میں دو پرشنوں میں مسٹیک ہے آپ بیکلد والے میں پہلا نمبر کا انسر نہیں ہے اور یہ چمکی آگھون دھروپ راواللہ کا مائچ کرانے میں انسر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس پرکار سے ہے اور اس میں جو اور کوسچن ہیں ان سب کوسچن کا انسر کیلئے آپ فیجکس کے ٹی ایس میں آپ فیجکس ٹولدھ کلاس پلی لیسٹ میں جائیں گے سب کو آپ ڈھونڈ سکتی ہو کوئی نہیں ملے گا تو کمنٹ میں سے آپ کوسچن پوچھ سکتی ہو اور یہ جو پیپر کا ہم نے باران جیرو نو بھی اس سیٹ کا انسر بتایا ہے دوسرے سیٹ کا انسر سے نہ ملائیے گا کیونکہ ہر کچھ پیپر ساید اس بار سیٹ میں آیا ہے تو الگ الگ میں کوسچن کو چینج بھی ہوں گے ہے نا تو جیدی کسی اور کو کسی سیٹ کا چاہیے تو اس سیٹ کا آپ سیٹ نمبر اور کوسچن بھیجیے تو اس کا انسر کا ویڈیو بھی ہم بنا دیں گے اس میں اور جو کوسچن ہے انسا ہی کوسچن کو آپ جس کے اٹی ایس میں ٹول کلاس پلی لیسٹ میں جائیں گے سب کا انسر مل جائے گا جس کوسچن کا انسر نہیں ملے گا اس کوسچن کو آپ بھیجیے اس کا ویڈیو بنا دیا جائے گا تھانکیو